ناظرین ساسو ماہ تو بچتے نظر نہیں آتی بلکہ اس کے بعد یہ خود بھی اس کی شامت آنے والی ہے کیونکہ اب فیصلہ ہوا ہے کہ ایک ایسی تحقیقاتی کمیٹی بنے گی جو با اختیار ہوگی اور ایکشن کرے گی عدالتی کمیشن نے تو صرف فیکٹ فائنڈنگ کرنی تھی لیکن یہ کمیٹی جو بنے گی یہ ڈنڈے والی کمیٹی بنے گی اور اس کا موقع خود بندیال نے حکومت کو دیا اور اطلاعات یہ ہے کہ حکومت اس سے پہلے ہی یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ اگر بن دیال نے اسٹے دیا اس کمیٹی کے خلاف اس کمیشن کے خلاف فیصلہ دیا تو ہم یہ کریں گے ناظرین عمران خان کے بارے میں مریم نواز صاحبر بلکل یہ ٹھیک کہا کہ اسے شرم نہیں آتی اور یہ پاگل بھی ہو گیا وفاقی وزیر عبدالقادر پٹیل نے جو میڈیکل رپورٹ جاری کی ہے کہ یہ پاگل ہو گیا ہے اور اس میں کچھ شک نہیں رہا عمران خان نے ایک ہی دن میں دو ثبوت دے دیئے کہ وہ پاگل ہو چکا ہے کیونکہ صرف ذہنی طور پر ایک ہلا ہوا آدمی ہی ایسی باتیں کر سکتا ہے جو عمران خان نے کی اور اس پر اس کی بھاد بھی اڑ رہی ہے وہ کیا باتیں ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ باہر جانے کے حوالے سے جتنی باتیں ہمیں بتائی گی تھی مختلف ذرائع سے میں نے تین چار دن پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ خود عمران خان کی طرف سے باتیں اڑائی جا رہی ہیں حکومت کی طرف سے اسے کوئی یا اداروں کی طرف سے اسے باہر جانے کی کوئی پیشکش نہیں کی گی اب ذرائع نے باقاعدہ تصدیق کر دیا ہے کہ یہ خود عمران خان کوشش کر رہا ہے کہ امریکہ اسے جانے دیا جائے اگر امریکہ جانے کی اجازت نہیں ملتی تو برطانیہ جانے دیا جائے یا کسی میڈلیسٹ کے ملک میں جانے دیا جا اور اس سلسلے میں اس نے امریکی ارکان کانگریس کو خط اکھا ہے کہ وہ دباؤ ڈالیں لابیز ہیں ان کی ذریعے اس نے کوشش کی ہیں کہ دباؤ ڈالا جائے کہ عمران خان کو باہر جانے کی اجازت دے دی جائے اور اس کے تازہ ٹویٹ سے بھی پتا چلتا ہے کہ یہ سیاست سے یہ مایوس ہو گیا ہے اور اس کی مایوسی جو ہے اب میرا خیال ہے اب لیمٹ کراس کر گئی ہے اور باقی وہ آپ نے دیکھ لیا کہ وہ پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا کے انچارج افتخار درانی اور قررابیہ نامی خاتون کی جو ویڈیو تھی اس کے بارے میں یہ پتا چلا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو بھائی بہن مانتے تھے تو ناظرین یہ ہے وہ پی ٹی آئی کے کلچر جس کے بارے میں ہم عرصہ دراس سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ عمران خان اسی کلچر کو پاکستان میں نافذ کرنا چاہتا ہے اور اس بدبخت کے موں سے اس مادر پدر آزاد معاشرے کا نام جس میں بھائی اور بہن کی ایسی ویڈیوز بنتی ہوں عمران خان نے نعوذ بلہ ریاست مدینہ رکھ چھوڑا ہے اور پھر ایک چھوٹا سا یہ اطلاع کہ بھارت کے ایک تجزیہ کار نے یہ اطراف کیا ہے کہ نریندرہ مودی نے عمران خان کو دو سو کروڑ رپیہ دیئے تھے تاکہ وہ کشمیر کی بات سے دست بردار ہو جائے یعنی کشمیر کو بیچ ڈالے تو ناظرین پہلی بات ہے کہ جیسا کہ توقع تھی بندیال صاحب نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے وہ اس عدالتے کمیشن کو کام سے روک دیا ہے جو آڈیو لیکس کی تحقیقات کرنے والا تھا اس میں یہ تو پہلی تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس کو کام سے روکنے کا مطلب ہی یہ تھا کہ دال میں بہت زیادہ کالا اور اس کالے کی لپیٹ میں کالک کی اس جھپٹ میں صرف ساسو مار نہیں تھی بلکہ پورا یہ ٹولا تھا جو عمران خان کے ساتھ ملی بھگت میں ملو بس تھا اور ناظرین اب تو یہ رپورٹیں بھی آ رہی ہیں کہ چھ سات جج عمران خان کے ساتھ آن بورڈ تھے جب اس نے نو مئی کے واقعات کی پلاننگ کی اور ہدایت کاری کی اور جیسا کہ اب کال آپ نے دیکھا کہ انسار اباسی نے تفصیل کے ساتھ ایک رپورٹ دے دی اور ریاستی اداروں کی تحقیقاتی رپورٹر سے پتا چلتا ہے کہ نو مئی کے واقعات کو عمران خان نے براہ راست کنٹرول کیا ابتدائی اطلاع تو یہ تھی کہ اس نے صرف ایڈوانس ایک منصوبہ بنایا تھا کہ جب مجھے گرتار کیا جائے تو خودکار طریقے سے اس پر عمل ہو جائے اور یہ بات صحیح تھی لیکن اس وقت اس بات کا علم نہیں تھا کہ نو مئی کے روز عمران خان نے ڈچتا اور وہ ایک پولیس افسر کے موبائل فون کے ذریعے ہدایات دے رہا تھا یہ ہدایات دینا اس کا ثابت ہو گیا ہے کہ پنڈی پشاور مردان لاہور کے تمام واقعات براہ راست اس کے کنٹرول میں تھے اور وہ چھے آدمیوں سے رابطے میں تھا اور چھے آدمی جو تھے وہ نیچے دس دس یا آٹھ آٹھ آدمیوں کے گروپوں کے ساتھ رابطے میں تھے اور ایک سنٹرل کمانڈ سنٹر جو نیب کے دفتر میں قائم تھی وہاں سے آپریٹ ہو رہی تھی اور وہیں سے زمان پارک میں ہدایات جاری تھی اور زمان پارک سے پھر یہ لوگ بلوے کر رہے تھے اور یہ ساری جو اس دن دہشتگردی کی عظیم واردات ہوئی اس کا سارا جو ملبا ہے اب عمران خان پر آگر آیا ہے تو اب لوگ سوچ رہے ہیں کہ عمران خان کے بچنے کی کوئی صورت ہے اور جواب ہے اس کا نفی میں بچنے کی کوئی صورت نہیں اور سزا بڑی عبرتناک ہوگی تو ناظرین اس میں اب وہ سزا تو اسے ملی ہی ملی ہے لیکن جو سزا اسے اب ملنی شروع ہوئی ہے وہ آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالی کا کورا یہ مقافات عمل کا جو ایک انجام ہوتا ہے مقافات عمل کا جو شکنجہ ہوتا ہے اس نے عمران خان کو گھیر رکھا ہے اور اسے آخری سزا ملنے سے پہلے دن رات مسلسل عذیت کا شکار ہونا پڑ رہا ہے جس طرح یہ قیدت انہائی میں ہے اور جس طرح جو پارٹی قیادت گرفتار ہونے سے بچ گئی ہے وہ عمران خان سے ناظرین بھی یہ کہ ملاقات نہیں کر رہی بلکہ ان کی اکثریت کا دکہ کے سوا اس کا ٹیلی فون بھی اٹینڈ نہیں کر رہی اس کا فون بھی نہیں سن رہی اس سے اندازہ لگائیں یہ کتنی عذیت کا شکار ہوگا اور اوپر سے جو میڈیکل رپورٹ اس کی جاری ہوئی ہے وہ اس کی بیزتی اور رسوائی کیلئے کافی سے زیادہ ہے اس رپورٹ میں دو باتیں اہم ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس نے جھوٹ بولا اس نے جھوٹ بولا کہ میری ٹانگ میں زخم ہے میڈیکل کو جو ایکسری آیا ہے اور جو میڈیکل رپورٹ آئی اس کے مطابق اس کی ٹانگ میں نہ کوئی زخم ہے نہ کوئی چھر رہا ہے کچھ بھی نہیں ہے اور اس نے پرستر بلکل ایک جال سازی کے ڈراما کرتے ہوئے ٹانگ پر چڑھائے رکھا اور پوری قوم کے سامنے جھوٹ بولتا رہا اور یہ جھوٹ ناظرین ثابت تو پہلی ہو چکا ہے یہ کہتا تھا کہ میری ٹانگ زخمی ہے اور چل نہیں سکتا تو جب رینجرز نے اسے گرتار کیا تو اس وقت یہ چل کر گیا اور اس کے بعد سے اس نے وہ ویلچر استعمال نہیں کی اب اس کا پی ٹی آئی والے جواب دینے سے قطرہ رہے ہیں کہ ایک ہی جست میں عشق نے کی قصہ تمام یہ اس کی ٹانگ چند لمحوں میں کیسے ٹھیک ہوگئے اور ایسے ٹھیک ہوگی کہ اب یہ چلتا پھرتا ہے اس کی ٹانگ میں پوری طوان آئی ہے یہ الگ بات ہے کہ اب یہ تھوڑا سر جھکا کر اور سر نیوڑا کر چلتا ہے اور وہ اتنا مغرور جس آدمی بھی تھا کہ جو خود کو فیرون سمجھ رہا تھا جو سمجھ رہا تھا کہ میں فاتح اعظم ہوں سکندر اعظم ہوں وہ اب چلتا ہے تو اس کی چال بتا رہی ہے کہ اسے شکست اور صدمے نے جکڑ کے رکھ لیا ہے تو ایک تو یہ چیز سامنے آگئی گئی اس نے جھوٹ بولا تھا ساری میڈیکل رپورٹ فرار تھی نہ اسے چوٹ لگی تھی نہ اسے زخم تھا نہ اس کی ٹانگ میں کوئی خرابی تھی اور وہ پلستر بھی جھوٹ تھا اور دوسری بات وہ بھی سب کو معلوم ہے لیکن وہ بھی ابو دستاویزی شکل میں سامنے آگئی کہ اس کے پشاب کے یورین ٹیسٹ جو ہوتا ہے اس سے یہ پتا چلا کہ یہ محصوب جو ہے نہ صرف کوکین سنگتے ہیں بلکہ یہ شراب بھی پیتے ہیں یعنی اچھا خاصا شرابی آدمی ہے اور اب وہ مجھے سمجھ میں آگئی کہ وہ لالس مسلسل سرخ آنکھیں رکھنے والا مولوی تلمبے کا کیوں اس کا اتنا عاشق تھا تو دوسرا جھوٹ جے نکلا اور تیسرا ڈاکٹروں نے کہایا کہ یہ اتنا سٹریس کا شکار ہے کہ اس کی دماغی حالت پر اثرات مرتب ہوئے ہیں تو یہ بات اس نے ثابت کر دی اب ناظرین دیکھیں کیسے ثابت کر دی کہ ایک طرف اس نے ایک دن پہلے یہ کہا ان پر ٹارچر ہو رہا ہے اور کہاں انسانی حقوق کی تنظیمیں کہاں بڑھ گئی ہیں کہاں خاموش ہو گئی ہیں بڑا ظلم ہو رہا ہے اور اس زمین میں ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ عمران خان نے دو دن پہلے اپنے سوشل ویڈیا کے ساتھ رابطہ کیا اس ٹیم کو یہ ہدایت دی کہ آپ نے یہ واقعات پھیلانے ہیں جس طریقے سے بھی پھیلانے ہیں کہ ہماری عورتوں کے ساتھ جیلوں میں اسمت دری کے واقعات ہو رہے ہیں اور عورتوں کو مارا جا رہا ہے اور بڑا ظلم ہو رہا ہے تو اس پر عمل کرتے ہوئے ایک تو یہ جو بدکار تھا یہ افتخار دورانی جو ایک رات پہلے تک ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر کہتا رہا ہے کہ ہمارے پاس یہ ثبوت موجود ہے کہ ہماری عورتوں کے ساتھ ابیوز کیا گیا ہے سیکسیلی ابیوز کیا گیا ہے اور پھر ان کے لوگوں نے مقبوضہ کشمیر کی ویڈیو جو ٹارچر کی جو کشمیری جوانوں پر بھارتی جیلوں میں اور بھارتی حوالاتوں میں ظلم ہوتا ہے ان کی ویڈیوز انہوں نے جاری کی کہ یہ دیکھو پی ٹی آئی کے کارکنوں کے ساتھ پاکستانی فوج کی حکم پر کتنا ظلم ہو رہا ہے اب ظاہر ہے یہ زمانہ ایسا ہے کہ چیز فوراں چل جاتی ہے اور فوراں ہی لوگوں نے تھوڑی دیر کے بعد وہ بتا دیا ہے کہ یہ تو بیس سو انیس کی فیلم ہے جس میں ایک کشمیری نوجوان کے پورے جسم کو سیکرٹوں سے اور لائٹروں سے جلا کر اس کو چھلنی کیا گیا اس کو اس نے پی ٹی آئی کے کارکن بڑا کر پیش کیا اور کہا کہ یہ پاکستانی فوج کر رہی ہے تو وہ جھوٹ پکڑا گیا لیکن اس کی نفسیات یہ ہے کہ اس نے اس کی پالیسی یہ ہے اس کی حکمت یہ ہے کہ ایک مرتبہ جھوٹ چلا دو بعد میں پکڑا جائے گا تو کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا اور پی ٹی آئی کے حامی اتنے زومبی ہیں کہ وہ بیس سو انیس کی جو ڈاکومنٹری ثبوت موجود ہے کہ یہ بیس سو انیس کی ویڈیو ہے اس وقت کی تصویریں وہ دیکھنے کے باوجود یہی کہیں گے کہ نہیں جو ہمارے قائد نے فوٹو جاری کی ہے وہ صحیح ہے تو یہ پروپگنڈا اس کے چلال آتے ہیں لیکن اس کے دماغی حالت اتنا ایک مرتبہ اس نے یہ ماتب برپا کیا اور پھر اس نے صرف بارہ گھنٹے کے بعد یہ ٹویٹ جاری کر دیا کہ ماشاءاللہ موسم بہت اچھا ہے میرا دل کر رہا ہے پہاڑوں کی سیر کروں اس پر مریم نوازری ویہاڑی کی جلسے میں اس کی خوب دھلائی کی ہے کہ یہ اتنا بشہرم آدمی ہے کہ اس کے کارکن غریبوں کو اس نے مروا دیا جالی لارے دے کر گمرا کر کے نفرتہ اور کی آگ بھڑکانے کے بعد ان کو گفتار کرا دیا اور ان میں سے بیشتر ایسے لوگ ہیں جن کی جلدی رہائی ممکن نہیں بلکہ انہیں سخت ازاؤں کا سامنا ہے اور اس خود اس بدبخت اور بے شرم آدمی کا دل کر رہا ہے پہاڑوں کی سیر کرنے کو پکنک منانے کو اور پکنک کیوں نہ منائے اس دن بھی جس دن نو مئی کے واقعات ہوئے تھے اس نے اس رات چار بکرے کٹوائے اپنے لئے یہ اس قسم کا ایجاٹ ذہن کا آدمی لیکن یہ مریم نواز صاحب نے تو اسے کہا نا کہ یہ بے شرم آدمی ہے میں کہتا ہوں کہ یہ اس کے پاگلپن کا ثبوت ہے کہ اسے یاد ہی رہا کہ بارہ گھنٹے پہلے میں نے کیا کہا تھا اور جہاں تک یاد نہ رہنے کے بات ہے اس نے دو دن پہلے تک اس کی تقریلیں کیا ہوتی تھی کہ اے نوجوانوں سڑکوں پر نکل آؤ خوف کے بدتور ڈالو موت کا خوف کوئی مان نہیں رکھتا خوف کے بدتور ڈالو اور آزادی حاصل کرو اور صرف چوبیس کھنٹے کے بعد اس کا بیان جاند اے نوجوانوں چھپ جاؤ گھروں میں تاکہ گرفتاریوں سے بچو ان کے ہاتھ گرفتاری نہیں دینی پھر یہ بھی مریوسی کے عالم میں کہا کہ اس طرح کی حالت سے تو بہتر ہے کہ تم سب مر جاؤ اس پر کسی نے تفسرہ کیا کہ تم خود کیوں نہیں مر جاتے اپنے نوجوانوں کیوں کہتے ہو کہ مر جاؤ یہ اس کے پاگلپن کا اس نے ثبوت دے دیئے تین تین ثبوت ایک دن میں اس نے دے دیئے کہ یہ ذہنی تبازن کھو بیٹھا ہے اس کی ذہنی حالت اب صحیح نہیں ہے اور اب ظہر ہے ہر دن ہر گھنٹے اس کے پاس بری بری اطلاعات آتی ہیں یہ جو آڈیو لیکس کا جو کمیشن تھا اسے بندیال نے موتل کیا ہے تو ظہر ہے اس سے عمران کو کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا کیونکہ عمران کا جو معاملہ ہے وہ اپنے جگہ قائم ہے اور ناظرین پھر یہ بندیال والی بات میں اس کو مکمل کرلوں وہ یہ ہے کہ اب یہ پہلے سے اداروں نے سوچا ہوا تھا کہ عدالتی کمیشن کو اگر اس بندیال نے روکا تو ہم نے کیا کرنا ہے وہ پہلے سے تیہ تھا کوئی امرجنسی فیصلہ نہیں کیا گیا پہلے سے تیہ تھا کہ ہم نے یہ کرنا ہے تو اب جناب اداروں پر مشتمل ایک کمیٹی بنے گی جسی آپ جی آئی ٹی کہہ لیں جسی آپ کمیشن کہہ لیں جسی آپ انویسٹیگیشن کرنے والی کوئی بھی اس کو نام دے دیں وہ اس وقت گویا کہ اس ایک عدالتی کمیشن جس کی کاروائی بہرحال اس طرح سے یعنی اگریسیو نہیں ہونی تھی جس طرح کہ جسی قاضی فائز عصہ کا مزاج ہے اور جس طرح عدالتی ججوں کا ایک طریقہ کاروائی ہوگی وہ ڈنڈے والی کمیٹری کرے گی اور ڈنڈے والی کمیٹری جب ساسو ماں کو بلائے گی تو اس وقت بندی حال کوئی سٹے آرڈر نہیں دے سکے گا نہ اس نے بچنا ہے نہ وہ دوسرے ساتھی انہوں نے بچنا جنہوں نے فیل حال کچھ نہ کچھ در بھٹ لی ہے آپ نے دیکھا کہ وہ جو بڑھ بڑھ کر رہائیوں کے آرڈر دے رہا تھا وہ بھی خاموش ہے اور اس لاہور میں حالات یہ ہیں کہ جو ایک دو دن پہلے تک بڑھ بڑھ آتی تھی روزانہ اور پی ٹی ایک سوشل میڈیو ان کو اٹھاتا تھا کہ دیکھو آمر ریاض کی مسئلے پر اب حکومت کے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو وہ مسئلہ سرنڈر کر دیئے آمر ریاض کا کیا مسئلہ ہے مجھے زیادہ نہیں پتا مجھے اتنا پتا ہے کہ یہ پاکستان کے اندر دہشت گردی اور انار کی پھیلانے والے سیل کا رکن تھا عمران خان کا یہ ملازم تھا فررگ ہوگی کا یہ ملازم تھا اس نے عربوں کمائے لیکن اس کے خلاف جو ثبوت ہاتھ لگے ہیں کہ یہ غیر ملکی ایجنسیوں کا علاقار بن کر پاکستان میں بدمنی گرفتار ہے اور نو مائی کو گرفتار ہوئے تھے اور وہ ابھی تک گرفتار ہے تو وہ اسے ان کا دعویٰ تھا کہ پولیس نے گرفتار کیا پولیس نے ویڈیو کمروں کی مدد سے بتا دیا کہ ہم نے گرفتار کیا تھا اور دوسری دن چھوڑ دیا تھا اس کے بعد چلا گیا کچھ لوگوں کے اٹھایا نہ ایمائی نے اٹھایا نہ ایس اٹھایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسے اٹھایا ہے تو پیٹی والوں نے اٹھایا ہوگا کیونکہ جس طرح پیٹی آئی نے عرشت شریف کو قتل کر دیا عرشت شریف انہی کا آدمی تھا انہی کے دن دوں میں ملمس تھا اس کو مروانے میں ساری پلاننگ یہ تھی وہ عمران خان کی تھی اور مراز سعید کے پاس جو ریکارڈ موجود ہے جو ایجنسیوں کے ہاتھ نہیں آرہا اس میں اطلاعات یہ ہیں کہ عرشت شریف کے قتل کے ثبوت مل جاتے ہیں اس کی جو ڈائری تھی وہ بھی اس کے پاس تھا اس کا جو اپنے لیپ ٹاپ تھا وہ بھی مراز سعید کے پاس ہے مراز سعید ہے کہ ان کی پکڑائی میں نہیں آرہا جس دن وہ ان کی پکڑائی میں آگیا بہت کچھ انکشافات ہوں گے اور سنا یہ ہے کہ افغانستان چلا گیا ہے لیکن جہاں کے ذرائق کہتے ہیں کہ افغانستان چلا گیا ہوتا تو وہاں اس کی ایکٹیویڈی سے ہمیں پتا چل جانا تھا کہ وہ بارڈر پار کر گیا ہے لیکن وہ خموش ہے وہاں سے اس کی طرف سے کوئی چیز اس طرح کی سامنے نہیں آرہی اس لیے ہمارا اندازہ یہ ہے کہ وہ پختون خائی کی کسی مقام پر چھپا اس نے محکمہ مواصلات کا سارا بجٹ خرد برد گیا اور پتہ نہیں اس نے لمبی چوڑی کرپشن کی جس میں وہ کرپشن بھی شامل ہے کہ بھاری پیسے لے کر رشوت لے کر ہوتلوں کو جو ٹورسٹ سیکٹر کے ہوتل بنتے ہیں وہاں سوات وغیرہ کے علاقے میں ان کو ممنوع مقامات پر اس نے ہوتل بنانے کی اجازت دی اور اس کے بدلے میں بھاری پیسے لیے بھاری رکوم لیے اور ممنوع مقامات سے مراجی ہے کہ دریاؤں کے ایسے مقامات پر جن سے سلاب کے دیروں میں دریاؤں کا بہاور رکھتا ہے اس میں رکاوٹ آتی ہے اور وہ دائیں بائیں پھیل تباہی پھیلاتے یہ اتنے بڑے پیمانے کا کرپٹ آدمی ہے تو اس کی پکڑائی کے لیے امید کرنی چاہیے یہ پاکستان کی قومی مفاد میں کئی ایسے راز کھلیں گے نہ صرف عرش شریف کا قطن کھلے گا بلکہ اور بھی چیزیں کھلیں گی اس کی دیشت اس کے سلسلے میں جو سارا کام کیا تھا وہ وزیرا پختون خواہ محمود خان اور اسد کیسر اور مراد سعید یہ تین لوگ اس بڑی دہشت گردی میں ملوث تھے ناظرین افتخار دلانی جو عمران خان کا بڑا قریبی ساتھی ہے اور اس کے سوشل میڈیا سرک ایڈ لیکن یہاں ایک جو نئی بات معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو بہن بھائی کہتے تھے تو ناظرین میں جیسے شروع میں کہ آپ اس بات میں اضافہ کیا کرنا یہی وہ کلچر ہے جو مران خان پاکست میں نافذ کرنا چاہتا ہے اور اوپر سے لے کر نیچے تک پی ٹی آئی کی تمام لوگ اسی کلچر میں رنگے ہوئے ہیں اور یہ بات کو راز کی بات نہیں ہے ان کے دھرنے ان کے جلسے ان کے جلوس آپ دیکھتے ہیں ان میں یہی کلچر نافذ ہوتا ہے جو اب تو خیر ان سے جان چھوڑ گئی اب میں آپ کو اطلاع دے دوں کہ پی ٹی آئی کے اس طرح کا یہ عمران خان کے پی ٹی آئی ہے اب پاکستان میں کوئی دھرنا کر سکے گی نہ کوئی جلسہ کر سکے گی نہ کوئی جلوس نکال سکے گی یہ کلچر جو ہے یہ اب مزید نہیں پھیل سکتا جتنا اس نے پھیل لیا اور اس کا ثبوت یہ بھی ہے کہ اس کلچر کا ایک بہت برا مبلغ وہ بھی حالات کو بھامتے ہوئے پارٹی چھوڑ گیا ہے اور وہ ہی نہیں بلکہ وہ ڈاکٹر کالی چرن اسلی پیسی ڈی گی 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 وہ بھی لندن بھاگیا ہے جس کا اس کلچر میں برا حصہ ہے اور جس نے پہلے زیولک کے ساتھ رہ کر مال کم آیا پھر زرداری کے ساتھ رہ کر مال کم آیا اس کا بھی وزیر رہا پھر عمران نہیں صورتحال پی ٹی آئی میں اتنے لوگ زیادہ چھوڑ چکے جن کے لسٹ جو ہے اگر پڑھ کر سنائی جائے تو میرے ایک حال ہے تین چار منٹ لگ جائیں گے پندرہ آدمی تو آج پارٹی سے نکلیں جن میں مراد راس بھی ہے جن میں عمران خان کا سب سے بڑا ساتھی ڈاکٹر سیف اللہ نیازی وہ بھی ہے اس کی علیتگی سے عمران خان کی کمر پر جو تھڈا بڑا ہے نا وہ میرا خیال میں اس کی علیتگی سے بھی اس کو اتنا صدمہ نہیں ہوا ہوگا شیری مزاری کی علیتگی سے بھی اس کو اتنا صدمہ نہیں ہوا ہوگا جتنا سیف اللہ نیازی کی علیتگی سے اس کو صدمہ ہوت تھا وہ بھی بہت بڑا چور سیف اللہ نیازی بہت بڑا چور ہے لیکن اس کا ساتھ چھوڑنے کے بعد وہ پاک صاف نہیں ہو گیا لیکن جو پاکستان کے سسٹم ہے اس سے لگتا ہے کہ جو اس طرح چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کے ساتھ شاید کچھ ہاتھ ہولا رکھا جائے لیکن جو اس جو دفتہ گتا گز 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 بہت بہت گز 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 موسیقی